اس ہفتے کا جو کووڈ ریلیٹڈ پریس کانفرنس ہے اس ہفتے کی پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں پریس کے مہدیم سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مہدیم سے کے ذریعے سے میں جو کووڈ کا جو سینیریو ہے اور کووڈ میٹیگیشن ایفورٹس جو ہیں ڈیسٹک اپ وارب اس کے ایک سینیریو پیش کرنا چاہوں گا ایک نقشہ پیش کرنا چاہوں گا جس میں سب سے پہلے ہم ٹوٹل کیسز کے بارے میں جو بھی جب سے کووڈ یہاں سٹارٹ ہوا ہے وہ تیرہ ہزار ناؤسو سنتالی کیسز جو یہاں پہ پائے گئے تھے اس میں سے ہمارا جو ہے تیرہ ہزار چھے سو اکتالی کیس جو ہے وہ ان کی ریکاوری ہوئی ہے جو کی ریکاوری ریٹ ہمارا نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور یہ کافی تسلی بکش بات ہے ریگارڈنگ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ یہ پچھلے ہفتے ہمارا زیرو پائنٹ فائیو پرسنٹ تھا اس بار ہمارا زیرو پائنٹ فور پرسنٹ ہے اور اس کا ہمیں آگے ٹارگٹ یہ رہے گا کہ اس کو ہمیں زیرو پائنٹ ٹو پرسنٹ تک لے جانے کا جو ہے ٹارگٹ جو ہے ہمیں اپنی یوٹی کی آثورٹیز نے دیا ہوا ہے اور اس پہ کام ہم کریں گے نمبر ٹو جو بیڈ آکوپنسی ریٹ ہے ہمارا وہ بھی کافی کام ہے اس وقت ہمارے صرف ناؤ لوگ جو ہیں ہمارے کوپوارا ایس ڈی ایج میں ایڈمیٹڈ ہیں اور ٹوٹل ڈسٹک میں ایک سو اکتالیس کیسیز جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں اس میں ہوم آئیسولیشن میں ایک سو سولہ کیسز ہیں ایڈمیسٹریٹو کورنٹائن میں سکٹیو کیسے ہیں اور جو جیسے میں نے بتایا جو کیسز ہیں وہ ایڈمیٹڈ ہیں ہاں سکتال رہے ہیں تو اور جو سیمپلنگ جو ہماری ہیں وہ کافی ٹھیک چل رہی ہے جو ٹارگٹ سے ہمارے تری سو پچاس کے اس کے آس پاس ہم کر رہے ہیں اور کبھی ہم بڑا بھی رہے ہیں پیچھلے ہمتے کافی ہم نے زیادہ کیے تھے تاکہ ہمیں یہ پورا جو ڈسٹک کا سینیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے رہے اور اس پہ ہم پراپرلی کام کرتے رہے ہیں جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے ویکسینیشن میں بھی کافی بہتری ہوئی ہے ہم نے ستر پرسنٹ جو ہے ویکسینیشن کرس کیا ہوا ہے جو پائنٹالیسے ایوو کا ایج گروپ ہے اور بیلو فورٹی فائو جو ہے ہمارا اٹھارہ پرسنٹ جو ہے اس سے ہم تجاوز کر چکے ہیں سینیشن کی سپلائی ملتی رہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ہفتے ہم گرین زون میں آئیں گے اور پچھتر پرسنٹ جو ہے ایوو فورٹی فائو کا ٹارگٹ جو ہم ایچو کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ہمارا گرین زون میں آئے گا تو ہماری کافی ایکٹیوٹیز جو ہیں جن پہ ابھی قدگن لگی ہوئی ہے جن کو ایس پر ایس او پیز اور ایس پر نارمز جو ہے ابھی ایلو نہیں کیا گیا ہے وہ بھی ایلو ہو جائیں گی لیکن اس کو ہم نے کنٹین رکھنا ہے اس کو ہم نے اس سے بڑھنے نہیں دینا ہے اس کی ریسرجنس کو رکنے کے لیے سبھی لوگوں سے سبھی عوام سے میری یہ گزارش رہے گی جو میں رپیڈیڈلی کرتا رہتا ہوں جو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ایس او پیز کا پالن کریں اور کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم اس کو اور نیچے لے آئیں اور اس کو کنٹرول میں رکھیں اور تھرڈ ویو جو آگے ایکسپیکٹڈ ہے اس کے لیے جو ہے سبھی کو ویکسینیشن کرانی بہت ضروری ہے اور کوویڈ اپروپریٹ بیہیوئر جو ہے اس کو اپنے اندر جو ہے لانا اور اس میں عمل کرنا اور ایس او پیز کا پالن کرنا جو ہے ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اس کوویڈ کی محلک بیماری سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے میں کانا ہو سکیں جو بے